نمشکار ویدیارتیو انگریزوں کا بنگال پر ادکار اس وشے پر یہ ہے چوتھا ویاخیان اس سے پہلے تین ویاخیان ہو چکے ہیں ویغت ویاخیان کی یہ دی ویدیارتیو ہم بات کریں تو ویغت ویاخیان میں ہم نے علی نگر کی سندی کی تھی اور علی نگر کی سندی کے بعد میں ہم نے سندی کے کیا کارن رہے سندی کا پربھاو چندر نگر پر انگریزوں کا ادکار چندر نگر ویجیہ کا مہتو یہ ٹاپکس ہم نے کیے تھے سب ٹائٹلز اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ انگریزوں نے بھارت میں اپنی پربوسطہ ستھاپیت کرنے کو بنگال ہی اپیوت کیوں سمجھا بنگال کا راستہ ہی انہوں نے بھارت میں پرویش کے لیے کیوں ان کو اچیت لگا یہ ہم نے باتیں ویغت ویاخیان میں کی تھی آج ہم بیٹل آب پلاسی پلاسی کا ید جو کی تیس سترہ سو ستاون کو ہوا تھا پلاسی کے ید کے بارے میں کی فرانسیوں کی سکتی کو انگریزوں نے سمبابت کر دیا تھا کلائیو نے اور جب فرانسیس جو کی نواب کے سہائک ہو سکتے تھے جب وہ انہوں نے سہائتہ والی وہ جو چین تھی وہ اوسر سمبابت کر دیا ان کے ایک ساتھی کو نواب کے ایک ساتھی کو نواب کے ایک جو طاقت تھی جو نواب کے لئے اوچیت ہو سکتی تھی اوپکت ہو سکتی تھی صحیح ہو سکتی تھی وہ فرانسیسی سمبابت ہو گئی ان کی سکتی سمبابت ہو گئی اس کے بعد کلائیو سراجو دولہ کو اس کی گدی سے ہٹانے کا نشجہ کر لیتا ہے وہ یہ بھلی باتی جاندہ تھا کہ نواب انگریزوں کا دل سے سبترو ہے اور یہ صحیح بھی تھا کہ نواب علی نگر کی سندی سے پرشن نہیں تھا اس کی اس اے پرشنطہ کی پشتی فرانسیسی ادھکاری جین لانے بھی کی ہے اس نے لکھا ہے جین لانے کہ جب بھی نواب انگریزوں کے وشے میں بات کرتا تھا تو اس کے نیتر یعنی کہ اس کی آنکھیں کرود سے لال ہو جاتی تھی اس کی علاوہ نواب دردرشی بھی تھا وہ جانتا تھا کہ اوسر ملتے ہی انگریز اس کی بھی ہیدر آباد کے نظام ناصر جنگ جیسی استطیق کر دیں گے ڈیپلومیٹک نواب کے اچھ ادھکاریوں کو اپنی اور ملانا پرارم کر دیا نواب کے ساتھ وشواسگات کرنے والوں میں پرمکس سورگیہ نواب علی وردی خان کا بہنوی میر جعفر تھا جو کی سینہ پتی بھی تھا وہ اس یود میں کھلنائک کے روپ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اس کے علاوہ امی چند کے مادھیم سے کلائیو نے ایک اور مہتوہ کانکشی جو لطیف خان تھا جو وہ بنگال میں طاقتور سینہ پتی تھا اس کو بھی اپنی طرف ملا لیا لطیف خان بھی بنگال کا نواب بننا چاہتا تھا اور درلبرائے جگت سیٹ کرشن چندر یہ جو ہندو امیر ہے یہ سب نواب سے بدلہ لینے کی درشتی سے انگریجوں سے جا ملے ان سب کے سوارت نسندے بھن تھے اور ان میں جو وشواس گھات کی جو پراکاشتہ پر جو تھے میر جا فرو لطیف خان تھے یہ دونوں نواب بننا چاہتے تھے ان دونوں کی اپنی خواہش تھی اور وہ خواہش پوری کرنا اس مادھیم سے چاہتے تھے اور ہندو امیر جو کی کسی نہ کسی کارن سے نواب سے ناراض تھے وہ بھی انگریجوں کی طرف مل گئے اب یہ ہے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو آج ستہ کا جو کھیل ستہ کی جو کھوکھو ہو رہی ہے اس کے مادھیم سے انگریج اتنی درڑتا کے ساتھ میں ہندوستان میں کابیج ہو جائیں گے یہ ان کو اس سمیں کوئی اس بات کا علم نہیں تھا تو انگریجوں نے میر جا فر کو سادھ لیا میر جا فر کو کہ بھئی ہم تمہیں نواب بنا دیں گے آرے اس کے بدلے میں جو لین دین ہے کیش کتنا کمپنی کو کیش ملے گا کتنا کیش جو ہے وہ ادھکاریوں کو ملے گا یہ ساری باتیں تیہ ہو گئی اور یہ سب ہو جانے کے بعد اب میر جا فر نے یہ وچن دے دیا کہ نواب بننے کے تیس دن کے اندر اندر بہین شرطوں کو پورا کر دے گا اب میر جا فر کو کلائیو نے امی چند جو کی ایک دھنہ سیڑ تھا کہ مادیم سے اپنے پکش میں کیا تھا حالانکہ امی چند ایک امیر سیڑ تھا پرنتو اس کی دھن کی جو لالسا تھی وہ بہت عدیق تھی اس لئے اس نے سندھی کروائی تھی پرنتو ہستاکشر کرنے سے پور کمپنی سے تیس لاکھ روپے کی مانگ اس نے کی تو یہ دھمکی اور کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوا تو سارے سڑھنڈر کا بھنڈا پھوڑ دے گا تو کلائیو بڑے اسمنجش میں پڑ گیا کیونکہ وہ اتنا دن دینا نہیں چاہتا تھا بنگال پریشت کروانا چاہتے تھے اس نے بڑے سڑھنٹر سے کام لیا دو سندھی تیار کروائی دو الگ سندھی تیار کروائی ایک امی چند کے لیے اور ایک میر چاپر کے لیے اور امی چند نے جس پہ سائن کیے وہ سب باتیں اس کے حساب سے لکھی گئی تھی اور باقی باتیں دوسری چند کو دھوکہ دیا یہ اس کا گھرنیت کاری تھا پرنتو امی چند کون سا اچت کاری کر رہا تھا اتیاد دھرم کا کاری تو دونوں ہی کر رہے تھے تو یہ ساری جب کلائیو نے فیلڈنگ زمالی اور پھر اس کے بعد میں جو کلائیو ہے وہ نواب کے پاس پتر بھیجتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ آپ نے علی نگر کی جو سندھی ہوئی تھی اس کی سرطوں کا اوہل نہ کیا ہے اور یہ دوشہ روپن کر کے اس سے پہلے کی نواب پرتی اتر کرے اس کلکت جو کلائیو ہے کلکتہ سے مرشدہ باد کی طرف روانہ ہو گیا نواب اب اس پتر پر ویچاری کر رہا ہے اور ڈپلومی سی یہ کہتی کہ اس پتر کا جواب آنا چاہیے تھا اس کے بعد میں کچھ decision لینا چاہیے تھا لیکن کلائیو نے پہلے ہی لے لیا اور سینائے جو ہیں کونچ کر گئے اب ویدیارتی ہم بات کرتے ہیں ید کے کارن کی پلاسی کے ید کے کارن کی پہلا تو علی نگر کی سندھی کا بھولن لگن علی نگر کی سندھی میں ہم نے کیا تھا کہ یہ دونوں پکشوں کی مجبوری تھی پھر بھی یہ سندھی است انڈیا کمپنی کے ہیت میں ہی تھی اور نواب سی راج دولہ کسی پرکار کا لاب نہیں تھا لیکن ویوست تھا چندر نگر پر ادھکار ہو جانے کے اپران انگریز نواب پر ستت سندھی کی سرطوں کا انلنگ کرنے کا آروح لگاتے رہے اور کچھ اتیاز کاروں کا کہنا ہے کہ نواب نے کمپنی کو وہم واوضہ بھی نہیں دیا جو سرطوں کا پورن پالم نہیں کر رہے تھے انہوں نے تو فرانسیسیوں کو پراست کرتے ہی نواب کے ویرود ید کی تیاری پرارم کر دی دوسرا جو کارن ہے نواب کے ادھکاریوں کے سہی یوگ سے انگریز جو دوارہ سڑی انتر کرنا نواب کے ادھکاریوں میں چاہے میر یاپاری ہیں ان میں چاہے امی چند ہو در لب رائے ہو کرشن وال لب ہو یہ جو سب لوگ تھے جگت سیٹ ہے کرشن چند ہے یہ سب لوگ انگریز وں کے ساتھ مل گئے تھے نواب کے سڑی انتر ہو رہے تھے اس کی اترکت ویدی ارثی انگریز کی سامراج جوادی بھاؤنا سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے وہ ہندوستان میں ایک راجنی تک سکتی بننا چاہتے تھے پرتی دوندی جو ان کے تھے فرانسیسی ان کو انہوں نے سممات کر دیا تھا کیونکہ فرانسیسی نواب کے پرتی سانوبوتی بھی رکھتے تھے اب فرانسیسیوں کو ہٹانے کے بعد اب نواب کے ساتھ میں وہ دو دو ہاتھ کر لینا چاہتے تھے اس کے علاوہ یہ بھی ایک نواب پر آرورپ لگایا جاتا ہے کی بنگال کی جو ادھکانس پرجہ ہندو تھی اور پردیش کا سارا ویعاپار بھی ان کے ہاتھ میں تھا وہ انگریجوں سے جو سنتوش تھے پرتو ان ہندووں کی ورد کاری کرتا تھا ان کے پرتی ایسے یوگ رکھتا تھا تو نواب کی جو ہندو ویرودھی نتی ہے پی ای رابرٹس لکھتا ہے کہ جیسے ہی نربل دوسر چرطر یوہ نواب نے گتی سمبھالی تدھا یوروپی ویعاپاریوں ہندو پرجہ پر اس نے اتیاجار کرنے پرارم کر دی ہے تو پھر ایسے انتوست ہونا سوا بھاوی تھا اور نواب ہندو پرجہ کو ان کے ورد کاریے کر کے اپنا ویسے ویرودھی بنا لیا سیٹ مہتاب رائے سوروپ چند کو اکمان نت کیا راز واللب کو دیوان کے پد سے ہٹا دیا ندیہ کے زمیدار جو بہت سکتی سالی تھا مہارج کرشن چندر بھی نواب کی ایسے ہی سنتا کی نتی سے کھن تھا اتی ایسے انتوشت ہندو بھی انگریزوں کو بنگال میں نواب کا ساسن سما کرنے تو اکسا رہے تھے پھر پھر پاس کے بارے میں تو ویدیار تھی آپ آپ جانتے ہیں کہ مغل سمرات فروق شیئر نے سترہ سو سترہ میں انگریزوں کو بنگال میں بنا چنگی ویعا پار کرنے کی چھوٹ دی تھی لیکن انہوں نے اس کا دروپیو کیا ہندو ویعا پاریوں کے ساتھ میں سانٹ گھاٹ کر کے اور پھر وہ نواب کے راج کو کو ہانی پہنچانے لگے اور نواب یہ سہن نہیں کر سکتا تھا تو دونوں پکشوں میں ایک دوسرے کے پرتی ایو سواس تھا دونوں پکش اپنی اپنی راج نیتک ستہ بنائی رکھنا چاہتے تھے اور یہ جو دونوں کے ایک دوسرے کے پرتی ایو سواس ایک دوسرے کے پرتی گھرنا ایک دوسرے کے پرتی نفرت اور ستہ جو سدھ ہے اس کار دونوں میں اب یود ہونا اوش بھا بھی لگ رہا تھا یود کی ادھی گھٹنا وں کی بات کریں تو نواب پر علی نگر کی سندھی کا دو شار اوپن کرتے ہوئے 22 جون 1757 کو کلائیو 2000 سینکوں کے ساتھ مرسیدہ بات کی طرف روانہ ہو گیا کٹوہ میں اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا پرنت اسی راتری کو اسے چنتہ ہوئی کہ میر جافر کٹوہ میں اپنی سینہ سہیت آگ کر کے اس نے ان کو جوائن نہیں کیا یہ بڑی ایک ٹینشن ہو گئی کلائیو کے لیے پرنت اسے جلدی ہی خبر ملی کہ میر جافر نے جو ہے سپت لی ہے اور اس کو وہ نبھائے گا کیونکہ پہلے جو سماچار مل رہے تھے کہ میر جافر دوبارہ سے سراجو دولا کے ساتھ میں چلا گیا ہے اور وہاں پہ اس نے کوئی لے لی ہیں لیکن گلدی ہی یہ جو ساری کہیں کہ افوا تھی میر جافر کا پتر مل گیا اور جس نے کہا کہ وہ نواب پر آکرمن کرے اور پتر ملتے ہی کلائیو اپنے سینکوں کو پرات اکال نواب کی سینہ پر آکرمن کرنے کا عادیش دیتا ہے اس کی اس سینہ میں 800 تو یوروپین تھے 1200 بھارت تھے کلائیو کی سینہ کو رازدھانی کی طرف آتا دیکھ بھی اپنے 50,000 سینکوں کی وسال سینہ کے ساتھ پلاسی کے میدان میں پہنچ تا ہے نسند سینہ بہت بڑی تھی اور نواب کی سینہ میں 18,000 تو گھر سوار تھے توپوں کی درشتی سے بھی نواب ادھک بل سالی تھا اس کے پاس 53 توپے تھی جبکہ انگریجوں کے پاس 10 توپ تھی میر جا فر کے پاس 45,000 سینک تھے وہ بھی نواب کی طرف سے تھا ایک پرکار سے لیکن نواب کو پتا نہیں تھا کہ میر جا پر مو بدر شک رہے گا اور 23 جن کو پراتر 9 بجے نواب کی سینہ پر دھوا بول دیا گیا پرارم میں لڑائی بہنگ کر ہوئی میر جا پر لطیف یار خان اور درلو رائے اپنے سینکوں کے ساتھ تٹست بنے رہے ادھر نواب کی طرف سے میر مردان اور محل لال ویرتہ سے ید کرتے رہے پرنتو جب میر مردان میر گتی کو پرابت ہو گیا اور نواب کا گھوڑا بھی گھائل ہو گیا تو درلو رائے نے نواب کو سلا دی کہ وہی ید بھومی سے اپنے پرانہ بچا کر کے بھاگ جائیں نواب ایک انبھاو ہین یو وقت تھا اور وہ اس ستھتی میں گھوڑا گیا ید بھومی سے پلائن کر گیا اور اس کے پلائن کر تہی سینی کو میں بھگ در مچ گئی اور کلائیو کو ویجے پرابت ہوئی نواب کو بندی بنا لیا گیا ویدیار تھی اور میر جافر کے پتر تھی وہ دو بجے ہی سمما ہو گئی پلاس کے ید میں ید نواب کی پراجے کے کارن پر دیکھیں تو نواب کا سویم کا بھی جو چریتر ہے وہ انبھاو ہین ہے مہتوا کانکشی ہے پر انتو سے آدمی کی پر نہیں میر جافر کی باتوں میں وہ آ گیا اور اس کے علاوہ وہ اس میں ایک سینہ پتی میں جو کانفیڈنس ہونا چاہیے جو ایک موٹی ویٹر کا جو رول ہونا چاہیے کیٹیلسٹ کا رول ہونا چاہیے وہ بھی نہیں تھا وہ سویم بھی کسل سینہ پتی نہیں تھا اور اسی لئے وہ ید سے بھاگ گیا اور نند نی ویکتیوں کا جو اس کے پرمک جو سینہ پتی اس کا جو میر جافر ہے وہ اس کے ساتھ وسواس گھات کر رہا ہے لطیف یار خان اس کے ساتھ وسواس گھات کر رہا ہے یہ جو دو بڑے جو اس کے ویکتی تھے ان کا وسواس گھات وفادار میر مردان کی مرتیو پھر ید کی جو بھی بھاری تھی ان کی مارک شمتہ بھی اچھی نہیں تھی پھر نواب کے سینکوں میں اتصا کی بھی کمی تھی اور یدی سینہ پتی کے درشتی سے دیکھا جائے تو دوسری طرف جو سینہ پتی تھا کلائیو وہ کہیں ادھک صدھ حسط تھا کورٹ نتیج تھا چالاک تھا چھل کپٹ میں ماہر تھا اور وہ اپنے لکشے کو پرابط کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا اور وہ اس نے کیا اور پلاسی کے ید میں ویجی پرابط کی سیس اگلے ویاخیان میں ویدیار تھی ہو آپ سب کا بہت بہت دنی واد موسیقی